لائے رہے مانے رہیں سیمت کلاس آپ کا یہ میت کا یونٹ نمبر 4 کے ایکسسائز 4.4 جو ہے اس کے کوسچن نمبر 3 میں پارٹ 5 اور 6 آج ہم کریں گے یہ پیج نمبر 56 پہ ہے کوسچن نمبر 5 جو ہے وہ ہے 1 بائی 2 اور اس کا ایکسپونینٹ ہے جو پار ہے مائنس 3 ملٹیپلائے 1 بائی 2 اور پار ہے مائنس 6 نیچے ڈیوائیڈ ہو رہے 1 بائی 2 مائنس پار ہے 5 اس کے بعد آپ نے پہلے کوسچن نمبر 2 میں دیکھا ہے کہ جب ہمارا ایکسپونینٹ مائنس میں ہوتا ہے تو اس کو ہم پوزیٹیو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ریسی پروکل لے لیتے ہیں یعنی 1 بائی 2 ہے تو 2 بائی 1 آ جائے گا تو 2 بائی 1 کی بجائے پھر آپ کو پتا ہے کہ نیچے 1 لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم صرف 2 لکھتے ہیں تو 1 بائی 2 کی پار مائنس 3 تھی تو اس کو ہم نے پوزیٹیو کیا تو ہمارے پاس آگے 2 کی پار 3 پھر آگے 2 کی پار 6 نیچے ڈیوائیڈ اور یہ 2 کی پار 5 تو یہ ہمارا ریسی پروکل لے کے ہم نے اس کے ایکسپونینٹ جو ہے وہ پوزیٹیو کر لیے اس کے بعد نیچے ہمارا آگے ہے 2 بائی 2 اوپر آپ کو پتا ہے کہ جب بیس سیم ہو 2 ہے اس کی بھی اور اس کی بھی دونوں بیس جب سیم ہو تو ایک بیس ہم لکھ کے تو اس کے جو ایکسپونینٹ ہے ان کو ہم پلس کر لیتے ہیں کیونکہ درمیان میں یہ ملٹیپلائے ہو رہا ہے ملٹیپلائے ہو رہا ہو تو وہ پلس ہو جاتے ہیں 3 پلس 6 ہمارے پاس آ جائے گی 9 2 کی پار 9 نیچے ہمارے پاس 2 ہے 2 کی پار 5 اب 2 پہ 2 ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اب آپ جب ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو اس وقت ہمارا جو ایکسپونینٹ ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں مائنس تو یہاں بھی بیس سیم ہے 2 ہے 2 کی پار 9 مائنس 5 تو پھر ہمارے پاس کیا آ گیا 2 کی پار 4 اب 4 ٹائمز 2 جو ہے وہ ملٹیپلائے ہو رہا ہے 2 ملٹیپلائے بائی 2 ملٹیپلائے بائی 2 ان 2 کو اب جب 4 ٹائم ملٹیپلائے کریں تو آنسر ہمارا آ جائے گا 16 نیکس قویسٹن جو ہے اس میں اب آپ دیکھیں قویسٹن نمبر 6 میں مائنس 2 بائی 9 ملٹیپلائے مائنس 2 بائی 9 اور اس کی پار ہے پازیٹیو میں 5 ہے اور اس میں نیگٹیو میں 5 ہے پھر 3 بائی 2 کی پار 4 ملٹیپلائے 3 بائی 2 کی پار مائنس 4 اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں بھی آپس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں جب دونوں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو ان کی جو پاز ہیں یعنی ان کے ایکسپونیٹ بھی آپس میں پلس ہو جائیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مائنس 2 بائی 9 ہے تو 5 پلس انٹو مائنس 5 یہ انٹو اس لئے میں نے لکھا ہے کہ اس کے پاس ساتھ جو ہے وہ مائنس کا سائن ہے تو کر تو ہم ان کو پلس رہے ہیں نیچے ہے جی 3 بائی 2 اور اس میں ہے پار 4 پلس انٹو مائنس 4 کیونکہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ مائنس 4 تھی اب مائنس پلس کیا ہوتا ہے مائنس تو نیچے ہمارے پاس آگیا مائنس 2 بائی 9 اس کی پار ہے 5 مائنس 5 3 بائی 2 کی پار 4 مائنس 4 تو ہمارے پاس آگیا مائنس 2 بائی 9 اور اس کی پار کیا آگی 0 اس کے بعد ہے 3 بائی 2 کی پار 0 اور جب آپ کو پتہ ہے کہ 0 کے equal کوئی بھی آتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں وہ کس کے برابر ہوتا ہے 1 کے برابر تو مائنس 2 بائی 9 کی پار 0 وہ بھی 1 کے برابر 3 بائی 2 کی پار 0 وہ بھی 1 کے برابر اور 1 بائی 1 equal 1 ہمارا answer کیا آگیا 1 تو اب آپ کو اس کی سمجھا گئی ہوگی کہ کس طرح